اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدی لولا ان حدان اللہ اللہم اسفلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فیلم اللہ اسفلاتا نائمتا بدوام ملک اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات ناظرین آپ دیکھ رہی ہیں اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین ازرہ ناچیز ندہ نسیم کے ساتھ جناب گزشتہ چند پروگرام سے ہمارا موضوع تحارت ہے تحارت جو کہ ایک مسلمان کا شعار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں پسندیدگی کا میار ہے واللہو یحب المتوحرین اللہ کو ستھے پاک اور پاکی زالو پسند ہیں جناب اسلام میں جب پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کو نظافت کو یا ان ادہ ورز ہم کہہ سکتے ہیں کلینلس کو پسند کیا جاتا ہے تو اب اس کے مسائل اور اس کے احکامات سیکھنا اور سکھانا بہت ضروری ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تحارت یعنی نجاست کو گندگی کو خود سے دور کرنا اور ظاہری اور باطنی طور پہ تحارت کا احتمام کرنا ہمیں کس طرح سیکھنا ہے اور اپنے بچوں کو پیاروں کو ہم اپنے اسے منسلک لوگوں کو کس طرح سکھانا ہے اس حوالے سے بات ہو جناب ہم گزشتہ پروگرام سے بات کر رہے ہیں اس کی اقسام کے تعلق سے اور تحارت سغرہ یعنی جو چھوٹی تحارت ہے وضو ہے اس پہ ہم کلام کر رہے ہیں تحارت سغرہ کا جو حکم پروردگار ہمیں دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سورہ مائدہ میں دے رہا ہے مفہوم ارز کر رہی ہوں کہ اے ایمان والوں جب تم نماز کا ارادہ کر لو تو اپنے چہروں کو دھولو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک دھولو اپنے سروں کا مساح کر لو اور ٹخنوں تک اپنے پیروں کو دھولو اللہ کے نبی سید انبیاء امام الانبیاء سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ تحارت کا احتمام فرمایا کرتے اور اس کی ترغیب اور تلقیم کیا کرتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار فرامین اس تعلق سے ہم سب کی رہنمائی فرماتے ہیں اور ایک جگہ تو بڑی پیاری بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے مفہوم ارز کر رہی ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کے آزائے وضو جو آسارے وضو کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے تو اب جو چاہتا ہے وہ جیسے چاہتا ہے اپنی چمک بڑھا لے تو جناب آج بھی ہم وضو کے تعلق سے بات کریں گے کل کے اپیسوڈ میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر آزائے کی عدم موجودگی ہے یا اگر کہیں پہ کوئی ڈیسیبلیٹی پائی جاتی ہے کسی انسان میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو اب جو ہے وہ کس طرح سے وضو کرے گا اور جو یہ شریعت ہے یہ تو رحمت ہی رحمت ہے بڑی آسانیاں ہم نے سنی اور سبحان اللہ کہا آج ہم بات کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور اب ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب پانی ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اب اگر پانی کی عدم دستیابی ہے یا خریدنا پڑ رہا ہے تو کیا کیا جاہر اس حوالے سے دیگر سوالات بھی میرے پاس کانٹنٹ میں موجود ہیں میری جو پہلی مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ بہت سراحت کے ساتھ وضاحت کے ساتھ عالمانہ گفتگو فرماتی ہیں میری بہت پسندیدہ اسکولر ہیں عالمہ صفحہ فاطمہ کو سلام عز کرتے ہیں سلام علیکم ہماری جو دوسری مہمان اسکولر ہیں ماشاءاللہ آپ بھی بہت امدہ اور اچھا بولتی ہیں بہت بہت صلاحیت اسکولر ہیں اور نفع باش گفتگو فرماتی ہیں ہم سب کی پسندیدہ عالمہ افق ابراہیم کو بھی سلام عز کرتے ہیں سلام علیکم آپ خیریت سے ہیں ناظرین آج جو مفتی صاحب میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی فرما رہے ہیں ماشاءاللہ زی خیرت زی وقار اور بڑے میں ان کے حوالے سے کہتی ہوں کہ بہت اشرف اور بلند مرتبہ ہیں اور ہمیں اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں سیکھ رہے ہیں جناب اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے آپ کو مفتی محمد مدنی رضا صاحب کو بھی سلام عرض کرتے ہیں السلام علیکم حجرت وعلیکم السلام ورحمت اللہ آپ خیریت سے ہیں اللہ پاک سلامت رکھے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور عالمہ صفح فاطمہ میں چاہتی ہوں کہ آپ سے آغاز کیا جائے پانی اگر دستیاب نہیں ہے تو ایسی صورت میں وضوح کرنے کا کیا حکم ہوگا اعنوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یورید اللہ بکم اليسر و لا یورید بکم العسر یعنی اللہ رب العزت اپنے بندوں کے لیے یعنی ہمارے لیے آسانی کا ارادہ فرماتا ہے اور مشکل کا ارادہ نہیں فرماتا یہی وجہ ہے کہ مسافر کو قصر نماز کا حکم دیا گیا اسی طرح موضوع پر مسا کرنے کی اجازت انعائد فرمائی گئی جو شخص بیمار ہو اور روزے رکھنے کے قابل نہ ہو تو وقتی طور پر روزے چھوڑنے اور بعد میں ان کی قضا کرنے یا بعض صورتوں میں کفارہ ادا کرنے کی بھی اجازت دی گئی اور اسی طرح اگر پانی موجود نہ ہو تو آسانی کے لیے تیمم کا حکم بھی دیا گیا اور یہ وہ انعائیات ہیں جو اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر امت مرحومہ پر فرمائی بلکہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یعنی اس امت کو ہم نے بہترین امت بنایا تو اس کی تفسیر میں یہ بات بھی لکھی گئی ہے کہ بہترین امت بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس امت کو خصوصی ریایات عطا فرما کر اللہ رب العزت نے مشقتوں کو ان سے دور فرما دیا اور انہی خصوصی ریایات میں ایک یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یعنی کل زمین کو میرے لیے مسجد بنا دیا گیا اور مٹی کو میرے لیے پاکی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے اب بات یہ ہے کہ اصلا جو متحر ہے یعنی پاک کرنے والا اللہ رب العزت نے پانی کو بنایا ہے اور مٹی اس کا خلیفہ ہے تو یہ جو مٹی کا استعمال ہے یہ اسی وقت جائز ہو سکتا ہے جب کسی شخص کے پاس پانی موجود نہ ہو یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے پاس پانی موجود نہیں تو سب سے پہلے وہ پانی تلاش کرے گا حد تل امکان کوشش کرے گا کہ وقت قضا ہونے سے پہلے یعنی نماز کا وقت نکل جانے سے پہلے پانی مل سکے اور اس کے لیے کوشش کرے گا اور اگر بالفرض وہ کوشش کیے بغیر ہی تیمم کر کے نماز ادا کر لیتا ہے تو ایسی صورتحال میں جب وقت موجود ہے اور پانی بھی میسر ہو گیا تو اس شخص کو اپنی نماز یہ جو نماز پڑی تھی اس کا اعادہ کرنا لازم ہوگا اور اگر کسی شخص نے پانی تلاش کیا اور اس کو اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ وقت قضا ہونے سے پہلے آپ کو پانی مل جائے گا تو ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ انتظار کرے اور مکرو وقت داخل ہونے سے پہلے یا نماز قضا ہونے سے پہلے پانی کا انتظار کرے اور جیسے ہی پانی میسر ہو تو وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کرے اسی طرح اگر کسی شخص نے پانی تلاش کیا لیکن اس کو پانی ملنے کی صرف امید ہے یقین نہیں ہے ایسی صورتحال میں بھی اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ پانی کا انتظار کرے اور مستحب وقت تک انتظار کرے اور پانی ملنے کے بعد وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کرے اور اگر ان میں سے کوئی صورت بھی نہیں پائی جاتی یعنی کسی شخص نے پانی کو حاصل کرنے کے لیے کوشش تو کی لیکن اس کو اس بات کا کامل یقین ہو گیا کہ مجھے وقت کے اندر پانی نہیں مل سکتا یعنی میں پانی کا ارینجمنٹ کر تو لوں گا لیکن میری یہ نماز قضا ہو جائے گی تو یہ شخص جو ہے یا کسی شخص کو یہ معلوم ہے کہ مجھے پانی مل ہی نہیں سکتا اور میری نماز قضا ہو جائے گی تو اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ وضو کی جگہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتا ہے یہاں پر آخر میں کنکلوجن کے طور پر یہ بات ضرور کہنا چاہوں گی کہ شروع میں جو ہم نے یہ بات عرض کی کہ یرید اللہ بکم اليسرہ کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے تو اس پورے بیان سے یہ بات واضح ہو گئی کہ آسانی وہی ہم اختیار کر سکتے ہیں اور وہی قابل عمل ہوگی جو شریعت کے دائرے میں رہ کر ہو یعنی اس آسانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم جو چاہیں کرتے رہیں بلکہ جو آسانی اللہ رب العزت نے انعیت فرمائی ہے اور جس مقام پر انعیت فرمائی ہے اسی پر عمل کیا جائے گا یعنی اس میں بھی ہمیں ذرا شریعت کے جو قوائد ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اس آسانی کو ہم حبیل کر سکتے ہیں اور یہی بندگی کا مقصد بھی کالر ہمارے ساتھ ہیں جی السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام میری بین ہمیرہ کیسی ہیں آپ الحمدللہ علیکلہ حال آپ کیسی ہیں الحمدللہ علیکلہ حال اور ہمیرہ آج کیا سوالات لے کے آئے ہیں نیتا تین سوال ہے پہلا سوال یہ ہے کہ جب دانتوں سے منسلسل خون بہرہا ہو اور نماز کا وقت بھی کم ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا ہوگا اچھا جی ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے درمیان دنیاوی باتیں کرنا کیسا ہے ٹھیک ہے جی اور میرا لاسٹ پرسن یہ ہے کہ انگلیوں کا جب خلال موضوع میں کیا جاتا ہے وہ لاسٹ میں کرتے ہیں یا درمیان میں کرتے ہیں اس کے حوالے سے رہنمائی فرمائیے گا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرک وعالیکم السلام ورحمت اللہ اچھا میں آپ کی سمت آؤں گی علماء فقر ابراہیم پانی تو موجود ہے پہلے تو ہم نے دوسرے پہلو پہ بات کی اب پانی تو موجود ہے لیکن کوئی ایسا شرع عزر لاحق ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کوئی ڈیزیز ہے کہ جس کی وجہ سے پانی کا استعمال بیماری میں اضافے کا خدشہ بڑھا سکتا ہے یا خدشہ ہے موجود ہے اور اس کا باعث بن سکتا ہے کہ بیماری کے شدد بڑھ جائے انٹینسٹی بڑھ جائے تو اب اس خدشے کے پیش نظر کیا حکم شرع ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں تیمم کی جو اجازت بیسیکلی دی گئی ہے اس کے لئے صرف ایک چھوٹا سا اصول ذہن نشی رکھ لیں کہ پانی پر قدرت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کرنا جائز ہو جائے گا اب وہ قدرت نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں پھر کہ یا تو انسان کے پاس پانی ہی موجود نہ ہو جیسا کہ ماں قبل بہن کیا گیا کہ پانی ہی اویلیبل نہیں ہے پھر آپ تیمم کر لیں اس کے تلاش وغیرہ کے بعد اور دوسری صورت جو ہے وہ سوال سے ریلیٹڈ ہے کہ پانی تو موجود ہے لیکن استعمال پر قدرت نہیں ہے جیسا کہ ایک تو یہ مرز والی مثال جو سوال میں کی گئی اور دوسری یہ کہ جیسے کوئی ٹرین میں اگر جا رہا ہے سامنے کواں ہے وضو کرنا ہے اور نماز کا وقت بھی نکلا جا رہا ہے لیکن پتا ہے کہ ٹرین اس مقام پر رکے گی نہیں کواں تو ہے مگر ٹرین رکے گی نہیں تو یہ وہ صورت ہے کہ پانی پر پانی تو ہے لیکن پانی کے استعمال پر قدرت حاصل نہیں تو ایسی صورت میں اب تیمم کرنا جائز ہو جائے گا اب یہ جو مرز والی صورت ہے اس میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ کوئی انسان اتنا شدید بیمار ہے کہ اسے پتا ہے کہ اگر میں نے ایسی حالت میں وضو یا غسل کے لئے پانی کا استعمال کیا تو اس صورت میں یا تو حلاقی ہو جائے اور یا پھر طبیعت مزید بگڑ جائے گی تو اس صورت میں دیکھیں یہ تو یاد رکھیں کہ مرز کے اندر ہماری گمان اور ہماری سوچ نہیں چلے گی اولا یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی وہ مرز ایسا ہے کہ پانی ضرر دے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَإِن كُنْتُمْ مَرْدَ یہ اجازت مردہ کی اس وقت دی گئی تفسیر میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایسا مرز جس میں پانی تکلیف دے تو اب یہ کیسے پتا چلے گا کہ پانی واقعی تکلیف دے رہا ہے ہمارے پہر چھوٹے مرز کو بھی بڑا بنا کر بعض وقت بتایا جاتا ہے تو اس کے لئے ہمیں شریعت متحرنے تین ذرائع بتائیں پہلا ہے موجودہ مشاہدہ موجودہ مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دو دن پہلے آپ کو بخار تھا اور کسی نے اس پانی کو استعمال کیا تو بخار بڑھ گیا جیسے ہی پانی کا استعمال روکا بخار پھر کم ہونا شروع ہو گیا اب دو دن بعد پھر پانی یوز کرنا ہے تو اب سوچ رہے ہیں کہ پھر پچھلی مرتبہ جب پانی یوز کیا تھا دو دن پہلے تو طبیعت بگڑ گئی تھی تو اب یہ موجودہ مشاہدہ ہمارے لیے اجازت کا سبب بنے گا تیلمون کر سکتے ہیں دوسرا ہے سابقہ تجربہ پریویس ایکسپیرینس ہمارے پاس اگر موجود ہو کہ پچھلے سال جب سردیاں آئی تھی کسی شخص کو بخار ہوا اور یہی علامات تھی ان علامات کے دوران پانی استعمال کیا گیا وضو یا غسل کے لیے طبیعت مزید بگڑ گئی ہسپیٹلائز ہو گئے اب کے سردیاں جب آئیں تو پھر وہی علامات ویسا ہی بخار تو اب فورنس سے تباتلہ ذہن اس طرف ہوگی کہ پچھلی مرتبہ جب پانی استعمال کیا تو طبیعت بگڑ گئی تھی تو یہ پریویس ایکسپیرینس ہمارے لیے ذریعہ بنے گا کہ ہمیں تیمم کی اجازت مل جائے اور تیسری صورت ہے ماہر طبیب کا مشورہ ہمارے ہاں پر کچھ ڈاکٹرز ایسے ہیں بڑی معذرت کے ساتھ کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر نماز چھوڑنے کا کہہ دیتے ہیں وضو نہ کریں کھڑے ہو کے نماز نہ پڑیں یہ کر لیں وہ کر لیں یعنی کہ دین پتا نہیں ہوتا لیکن آسانیہ کچھ زیادہ دے رہے ہوتے ہیں تو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر عبادتوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتے بلکہ تھوڑا بہت خوف خدا رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ آپ فلان کام کر کے دیکھ لیں اس سے طبیعت بہتر ہو جائے تو اگر کوئی ایسا ڈاکٹر ہے جو تھوڑا بہت خوف خدا رکھنے والے ہیں اور وہ بات بات پر عبادتوں کو ترک کرنے کی اجازت نہیں دیتے تو اگر ایسا ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ اس کنڈیشن میں اگر پانی کا استعمال کیا تو طبیعت واقعی سیریس ہو جائے گی تو ان تینوں صورتوں کی موجودگی میں پھر حکم قرآنی پر عمل کریں گے فَتَيَمْبَمُ سَوْئِدًا تَوْيِبًا تو پاک مٹی سے پھر تیمم کرنا ہمارے لئے جائز ہوگا ٹھیک ہے جناب تینوں صورتیں آپ نے سماعت کی ہیں اس حوالے سے کوئی سوال کرنا چاہیں تو جو نمبر اپنے سکرینز پر دیکھ رہے ہیں وہ نمبر آپ ڈائل کیجئے ہم سے رابطہ کیجئے درود پڑھئے اپنے لبوں پہ ذکر الہی اور درود سجا لیجئے اللہ حکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ذرہ ناچیز کے ساتھ ایک کالر ہمارے ساتھ نہیں میں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم السلام علیکم جی کیا نام ہے میری بہن آپ کا میرا نام زیب النسائر تقوال سے بات کر رہی ہوں زیب النسائر خوش آمدیت کہتی ہوں میری بہن کیا سوال کیجئے گا جی میں سوال پوچھ رہی ہوں یہ مطلب ہے ہمیں تو بچمہ میں نے پڑھایا کہ ہے ہمارے بڑوں پڑھایا کہ گئے ہیں بھئی شادت کلمہ کوئی چوئی پریت ہو نا کپڑوں پہ یا بطن میں پڑھنا چاہیے ہم لوگ پڑھتے تھے نا آج کل کے بچے جو ہیں یہ کہتے ہیں بڑھیں پڑھنا چاہیے گناہ ملتا ہے بطنوں پہ پڑھنا کپڑوں پہ پڑھنا اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا جی ہم آپ کا سوال شامل کریں گے مفتی صاحب بات ہوئی پانی ایک کی ادم دستیابی ایک کے حوالے سے کیا حکم اشارہ ہوگا اور اگر پانی موجود بھی ہے لیکن بیماری کوئی ایسی ہے یا کوئی ایسی مجبوری ہے آپ حالت سفر میں ہیں کہ پانی پہ آپ کے قدرت نہیں ہے تو کیا حکم اشارہ ہوگا میرے دونوں بہنوں نے بڑا مفصل جواب دیا ہے لیکن کہیں اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ آپ کنکلوجن دی دیجئے اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اگر تم حالت جنابت میں ہو یا تم پر حدث ازگر تاری ہو جائے پھر ارشاد فرمایا فلم تجیدو ما ان فسیممو سعیدن طیبن پھر اگر تم پانی نہ پاؤ تو پاک مٹھی کا ارادہ کرو تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص پانی کو حاصل نہ کر سکتا ہو پانی اس کے لئے موجود نہ ہو تو پھر وہ تیمم کی ادائیگی کرتا ہے اس کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دو صورتوں کو ذکر کیا کہ اگر تم مریض ہو یا حالت سفر میں ہو اور پھر پانی نہ ملے اس کے علاوہ کچھ ایسی اور سیچیشنز ہو سکتی ہیں جیسے مثال کے طور پر دشمن کا کوئی خوف ہے یا ایسی سیچیشن ہے کہ شہر میں law and order کا جو حلیہ ہے وہ بگڑ چکا ہے اور اب باہر نکلنا ہمارے لئے possible نہیں ہوگا اور دیگر اس کے علاوہ اگر ہمیں ہے کہ کوئی جانور حملہ کر دے گا خدا نہ خواستہ تو ان تمام صورتوں کے اندر بھی اس آیت مقدسہ کی روشنی میں کوئی شخص پانی اگر نہیں پاتا تو وہ تیمم کر سکتا ہے پھر اس کے بعد تیمم میں جو مرز کا سلسلہ ہے اس میں ہماری بہن نے بتفصیل ذکر کر دیا کہ اگر ہمیں یقین حاصل ہو جائے کہ اب ہمیں یہ پانی جو ہے نقصان کا باعث بنے گا تو ہم نے کل بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ اس کے تین ذرائع ہیں پہلا ذریعہ تو یہ ہے کہ ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہو کہ وہ جو خوف خدا رکھنے والا ہو اور اس پر ہم نے کل بھی کلام کیا تھا کہ عموماً ہمارے ہاں پر ڈاکٹرز ایسے ہوتے ہیں جن کے ظاہری گیٹ اپ سے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ شاید دین پر اتنا عمل پیرا نہیں ہوتے ہوں گے تو اس سیچیشن کے ادھر حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈاکٹر ہمیں کوئی بات کہتے ہیں اور ساتھ نے ہمارا دل بھی اس کی گواہی دیتا ہے تو اب یہ ڈاکٹر کی بات جو کہ ماہر بھی ہو اور ہمارے دل کی گواہی یہ دنوں مل جائیں گی تو اب اس کے مطابق پھر ہم عمل کر سکتے ہیں اسی طرح موجودہ جو مشاہدہ ہے موجودہ مشاہدے کے اندر ایک تو ہماری بہن نے تفصیل میں ذکر کیا کہ اگر ایک دفعہ پانی ایوز کی اب دوسری دفعہ پانی ایوز کریں گے تو پرابلم ہو سکتا ہے لیکن اگر بل فرد سیچیشن ایسی ہے کہ پہلی دفعہ فرس ٹائم بھی پانی ایوز نہیں کر سکتے اور اس میں اندازہ یوں ہو رہا ہے کہ جیسے جو ہے مثال کے طور پر ہلکی سی تھنڈک میں بیٹھے ہوئے تھے اور بخار ایک دم چڑ گیا تو اب اس صورت حال کے اندر جب پتا ہے کہ ہلکی سی تھنڈک بخار کا باعث بن رہی ہے اور پانی استعمال کر لیں گے چاہے ایک ہی دفعہ استعمال کریں تو یہ مہارے لئے بگاڑ کا سبب بن سکتا ہے تو پھر یہ ایک دفعہ پانی استعمال نہ بھی کریں تب بھی یہ مشاہدہ کافی ہوگا اور باقی سابقہ تجربہ اگر ہو اسی طرح کی بیماری کا تو وہ بھی ہمارے لئے دلیل بن سکتا ہے تو یہ تمام صورتیں اگر ہوں گی تو پتا ہی ہم ہم کی طرف جا سکتے ہیں ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی شامل کر رہی ہوں السلام علیکم جی والیکم اسلام کیسے ہیں شکریہ جی اللہ کا آپ کا کیا نام ہے میری بہن اور کیا سوال ہے میرا نام کی رن ہے اور میرا سوال یہ ہے جس طرح بھی انہوں نے بات کی کہ بھی ہم شریعت کے اندر رہتے ہوئے آسانیوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں خود سے ہم نے کچھ نہیں کرنا جیسے مجھے کھٹنوں کی تکلیف ہے اور مجھے ڈاکٹر نے نیچے بیٹھنے اور لیکنے سے منع کیا ہے اور نماز کرسی پہ بیٹھ کے میں پڑھ سکتی ہوں کہ یہ صحیح ہے یا مجھے سجدہ کرنا ہی ہے مجھے سال ہو گیا ہے میں کرسی پہ بیٹھ کے نماز کرتی ہوں ٹھیک ہے جی تو یہ صحیح ہے یا نہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا مجھے یہ بتا دیجئے علماء صفحہ فاطمہ میں آپ کی اسم تاؤں گی کہ پانی موجود تو ہے لیکن اب بیماری والی کنڈیشن نہیں ہے اب یہ کنڈیشن ہے کہ وہ کسی اور کی ملک میں ہے اور وہ یہ قید لگاتا ہے کہ آپ کو وہ پانی اس سے پرچیز کرنا پڑے گا خریدنا پڑے گا اور وہ بیسے دینے میں محبت میں یا امادہ ہی نہیں اب کیا کیا جائے پانی خریدنا بھی لازم ہے تو کیا پانی خریدنا ضروری ہوگا جی دیکھیں بساوقات گھر میں پانی موجود نہیں ہوتا ہے لیکن عام طور پر آج کل مارکیٹس میں بازار وغیرہ میں پانی اویلیبل ہوتا ہے تو اگر کوئی شخص پانی خریدنے پر قادر ہے اور وہ نماز کا وقت نکلنے سے پہلے یعنی نماز قضاء ہونے سے پہلے پانی کا ارینجمنٹ کر سکتا ہے اور وضو کر کے نماز پڑھ سکتا ہے تو ایسے شخص کے لیے وضو کرنا لازم ہوگا ایسا شخص تیمم کر کے نماز ادا نہیں کر سکتا باقی بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں تیمم کی اجازت مل سکتی ہے مثال کے طور پر کسی شخص کا گھر ایسے علاقے میں ہے کہ جس مقام پر وہ رہتا ہے نہ اس کے دھر میں پانی موجود ہے یا فیل وقت اس کے دھر میں پانی موجود نہیں ہے اور آس پاس کہیں سے پانی مل بھی نہیں سکتا اسی طرح کوئی ایسی کنڈیشن ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی جگہ رہتا ہے کہ بازار اس کے گھر سے بہت دور ہے پانی کا ارینجمنٹ نہیں کیا جا سکتا یا بازار تو قریب ہے لیکن کوئی فرد گھر میں ایسا موجود نہیں ہے جو پانی لا کر دے سکے ان تمام صورتوں میں تیمم کی اجازت مل سکتی ہے یا بازاروں میں ٹینکرز ڈلوائے جاتے ہیں پانی کے باقاعدہ ٹوائس او ویک یا ٹھائس او ویک آتے ہیں ہفتے میں دو یا تین دفعہ اب اگر ان کو آنے میں دیر ہو گئی نماز کا وقت جا رہا ہے اور آس پڑوں اس پالوں سے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے تو اس کنڈیشن میں بھی ایسا بھی رہی ہے کہ محلے میں کسی سے پانی نہیں مانگا جا سکتا جب ہم کسی جگہ رہتے ہوں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے لیے لوگ دینے میں منع کرتے ہوں نورملی دے دیا جاتا ہے تو پانی سے ہی وضو کر کے اور نماز پڑھنی ہوگی جب تک آپ اس کا ارینجمنٹ کر سکتے ہوں باقی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ کسی شخص کے پاس یعنی پانی مارکٹ میں آویلیبل تو ہے لیکن اس شخص کے پاس اتنی پیمنٹ موجود نہیں ہے کہ وہ پینے کا بھی ارینجمنٹ کرے اور اس کے ساتھ وضو کا بھی ارینجمنٹ کرے کیونکہ بعض اوقات نرخ بڑھ جاتی ہے مہنگا ہو جاتا ہے جب پانی کم مل رہا ہوتا ہے تو پانی مہنگا ملتا ہے پھر بازار سے ایسی کوئی صورت ہے اور واقعی کوئی خریدنے پر قادر نہیں ہے اگرچہ یہ ایک نادر صورت ہے لیکن اگر کوئی شخص خریدنے پر قادر نہیں تو ایسے شخص کے لیے بھی اجازت ہے وہ تیمم کر کے اپنی نماز کو ادا اور واقعی مجبوری ہے تو پھر آپ اس کو یقین کرتے ہوئے آپ وہ شریعت پھر رہاتیں بھی تو دیتی ہے نا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی میری بہن کیا نام ہے کیا سوال ہے خوش آمدید اللہ شکر میرا نام ہے میں سیل کوئر سے بات کر رہی ہوں خوش آمدید کیا سوال ہے میری بہن اسوال یہ ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں یا بزار میں ہوتے ہیں ہم اتنا کپڑا ساف کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بزو کر سکتے ہیں تو کئی دکان پہ بیٹھ کے کی بلک طرف مو کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں دکان پہ بیٹھ کے ہاں جی کسی دکان پر یا کئی اور کئی کسی ایسی ساف جگہ پہ باہر ہیں اگر گھر سے گاڑی میں نماز پڑھ لیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ایک اور کال رہیں جی السلام علیکم سلام علیکم میری بہن دوبارہ کال کیجئے معذرت آپ کی لائن ڈروپ ہو گئی آپ کافی دیسے ہول پہ تھی اچھا آپ کی بات مکمل ہو گئی یہ سفر ٹھیک میں اگلے سوال کے سمد بڑھ رہی ہوں اچھا اب میرے پاس سوال یہ ہے کہ بات ہو رہی ہے تیمم کی ہم قرآن سے بھی آپ لوگوں نے اس کی وضاحت کی کہ اگر آدم موجودگی ہے جو نکات تھے وہ دیکھ لی ہیں لیکن بھئی نہیں مل رہا اب تیمم کا حکم آ رہا ہے پانی موجود نہیں ہے تیمم ہے کیا اس کا حکم قرآنی اس کی وضاحت فرماتی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا تھوڑا سا پسے منظر بتاتی چلوں کہ شان نزول یہ ہے کہ غزوہ بنی مستلق کے موقع پر جب مسلمانوں کی لشکر نے ایک بیابان میں پڑاؤ ڈالا تو اس مقام پر ان کا ارادہ تھا کہ رات یہاں بسر کر کے اور صبح کو خوچ کر جائیں گے اس مقام پر ہماری امہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہار وہاں گم ہو گیا اور نبی کریم نے اس کی تلاش کے لئے وہاں پر رات قیام فرمایا اور جب صبح ہوئی تلاش کرتے کرتے تو نماز کا وقت آن پہنچا اور پانی اس بیابان میں موجود نہیں تھا تو اللہ عز و جل کی جانب سے پھر آیت تیمم نازل ہوئی سور مائدہ اور سور نسا دونوں میں اس کا تذکرہ ملتا ہے اور دونوں ہی آیتیں ہمارے پاس موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں پوری ڈیٹیل بیان کر دی کہ کون کون سی صورتیں ایسی ہیں جب تیمم کرنا جائز ہوگا سب سے پہلے فرمایا ان کنتم مردہ اگر تم حالت مرض میں ہو جس کی وضاعت پہلے سوال میں ہو چکی دوسری چیز بتائی کہ تم سفر میں ہو اس سفر سے مراد ایسا سفر ہے کہ جس میں دوران اس دوران آپ کو وضو یا غسل کی حاجت ہو اور پانی موجود نہ ہو پھر فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک قضاء حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو اور اسے وضو یا غسل کرنا ہو پھر جب پانی کو تلاش کرو طلب کر لو ڈھونڈو پھر تم پانی کو نہ پاؤ تو اب وہ آسانی والا حکم ہمارے لئے آیا فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا تَيِّبًا کہ پھر تیمم کرو پاک مٹی سے ایک لمحہ ذرا یہاں ٹھہر کے سوچتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جس مٹی کی طبیعت میں آلودہ کرنا ڈالا جس مٹی کی طبیعت میں پراغندہ کرنا ڈالا اس کو امت محمدی علیہ السلام کے لئے پاک کرنے والا آلہ بنا دیا کہ اصل تو پانی کی طبیعت تھی پاک کرنا لیکن جب بات آتی ہے رسول اللہ کی امت کی تو اللہ عز و جل مٹی کو بھی پاک کرنے والا بنا دیتا ہے اور پھر آگے خود ہی اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کا ارادہ نہیں کرتا کہ تم پر حرج کو ڈالے اللہ اس کا ارادہ نہیں کرتا اب اگرہ اللہ تعالیٰ فرما دیتا کہ کہ کہیں سے بھی پانی ڈونڈو تو پھر تو حرج تھا تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ وہ تم پہ تمگی کا ارادہ نہیں کرتا لیکن اللہ تعالیٰ پہلے قید تو لگا دی کہ تلاش کر لو لیکن اب حرج میں بھی نہیں رہا یہاں روک سکتی ہوں میں آپ کو اجازت دیں گی آپ مجھے ناظرین ایک بریک لے رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تیمم حکم قرآنی کی روشنی میں ہمیں ساتھ رہیے درود پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ جناب خواتین اپنا پسندیدہ پروگرام دین اور خواتین دیکھ رہی ہیں اس ذرہ ناچیز کے ساتھ اور بات ہو رہی ہے جناب طہارت سغرہ وضو کے تعلق سے اور اگر پانی پہ قدرت نہ ہو عدم موجودگی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیمم کا حکم جو کہ ایک بہت بڑی رحمت ہے ہم سب کے لیے وہ دیا ہے اب اس تعلق سے ہم بات کر رہے ہیں شان نزول میری بہن نے بتایا ہے اور اب آگے بڑھتے ہیں جی تو میں اس طرف کلام کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب آیتِ تیمم نازل فرمائی تو ہمیں یہ اشارہ ملا کہ اگر یہ کہا جاتا کہ کسی بھی طرح پانی کو ڈھونڈو جیسا کہ صابقہ امم کے لیے یہی حکم تھا کہ اگر پانی موجود نہ ہو تب بھی کسی بھی طرح اپنے آپ کو حرج میں ڈالو تکلیف میں ڈالو پانی تلاش کرو لیکن جب بات آتی ہے آقا علیہ السلام کی امت کی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم سے اللہ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ پاک بھی ہو جائے اللہ تعالیٰ اگر یہ حکم دیتا کہ بغیر پانی یا مٹی کے تمہارے نمازیں ہو جائیں گی قبول possible تھا اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر تھا لیکن اللہ تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے لیکن اللہ تمہیں خوب پاک کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر وہ آلہ کہ جو انسان کو پراغندہ کرتا ہے آلودہ کرتا ہے تمہارے لیے وہ طہارت کا کام کرے گا اور اس کی وجہ بتائی کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہے تاکہ تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ تو ہمیں اس طرف سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب کی امت ہونے کے صدقے ہمیں بے شمار آسانی آتا فرمائیں اور یہ آسانیاں اس بات کی متقاضی ہیں کہ ہم نبی کریم اور ان کے ازواج ان کی اہلِ بیت کی سیرتوں پر کمہ حق کو عمل کریں کیونکہ یہ آیتِ تیموم حضرتِ عائشہ صدیقہ کا صدقہ ہمیں ملی نبی کریم کی ازواجِ متحرات کا صدقہ ہمیں ملا تو بے شمار نعمت ایسی ہیں جو ہمیں آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین کے تھو ملتی ہیں تو پھر ان کے شکر گزاری کا طریقہ یہ ہے جہاں اللہ نے فرمایا ہے لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ پھر شکر یہ ہے کہ ان کی سیرتوں پر عمل ہو پھر شکر یہ ہے کہ جہاں صبر نہ ہوتا ہواں صبر کیا جائے پھر شکر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکوہ نہ کیا جائے ان کے زیادہ ہونے کے لئے اتنی تمنہ نہ کی جائے کہ جو نعمتیں پہلے سے موجود ہیں ان کی انسان ناشکری کر بیٹھے اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں کمہ حقو اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین لَا لَكُمْ تَشْكُرُونَ کا فلسفہ بھی تو سیکھنا ہے جناب بات کو آگے بڑھا رہی ہیں تیمم کا طریقہ سمجھا دیجئے دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھئے کہ مٹی چونکہ خاک آلود کرنے کا ذریعہ بنتی ہے اور اس کو طہارت کے لئے اصلا نہیں بنایا گیا بلکہ آلٹرنیٹ قرار دیا گیا ہے لہٰذا ایسی صورتحال میں جب تیمم کرنے لگیں این اسی وقت تیمم کرنے سے قبل نیت ضروری ہوگی اور نیت دو طرح سے کی جا سکتی ہے ایک نیت کا طریقہ یہ ہے کہ مطلقاً طہارت کی نیت کر لی جائے یا حدث کو یعنی بے غضوپن یا بے غضوپن کو دور کرنے کی نیت کر لی جائے اور دوسری نیت اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ وہ عبادات جو وضو کے بغیر جائز نہیں ان کے جائز ہونے کے لئے تیمم کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں تو مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے نماز کے لئے تیمم کیا نماز کی نیت سے نماز کے جائز ہونے کی نیت سے تیمم کیا تو اس کے لئے تمام عبادات کرنا جائز ہو جائے گا اس کے علاوہ یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ وضو اور غصل دونوں کے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے صرف دو ہی فرائض ہیں پہلا فرض یہ ہے کہ پورے چہرے کا کامل طور پر مسہ کیا جائے دوسرا فرض یہ ہے کہ پورے ہاتھوں کا یعنی جتنے ہاتھ ہم وضو میں دھوتے ہیں کونیوں سے لے کر اور ابتدائی حصے سے کونیوں تک پورے ہی ہاتھوں کا مسہ کیا جائے گا طریقہ کار یہی ہوگا کہ پہلے نیت کریں گے پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زمین یا جن سے زمین یعنی پتھر یا ماربل وغیرہ پر اپنے ہاتھوں کو رکھ کر املیاں تھوڑی کشادہ رکھتے ہوئے ہاتھوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں اور پھر پیچھے لے کر آئیں اس کے بعد ہلکا سا ہاتھوں کو اس طرح سے جھاڑ لیں اور پھر پورے چہرے کا مسہ کر لیں اسی طرح یہ عمل دوبارہ دھوڑاتے ہوئے دونوں ہاتھوں کا مسہ کر لیا جائے گا ٹھیک ہے جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم جی میری بین کیا نام ہے اور کیا سوال جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ خوش آمدید کہتے ہیں سوال کیجئے جی آپ سب ٹھیک تھے الحمدللہ آپ سب کی دعا ہے آپ ٹھیک ہے میری بین الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں سوال کچھ نچاتی ماتے پوچھئے جی میرا سوال ہے کہ رمضان میں جیسے اگر صحیح سے ہم رہ جائیں تو وہ ہے کہ ہم روزہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی مفتی صاحب آپ سے اور علماء صفحہ فاطمہ آپ سے اور علماء افق ابراہیم اور تمام ناظرین میری ایک بہن نے اسلام باس سے ہمیں کال کی ہے اور ان کا بیٹا جو ہے وہ کومے میں چلے گئے ہیں سب دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت کاملہ آجلہ تا فرمائے شفاہ دے پروردگار سوالات کا سلسلہ جو کالرز کے سوالات ہیں جناب وہ شروع کر رہی ہوں مفتی صاحب یہ بتائیے کہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے میری ایک بہن ہے جن کو ان کے ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے معالج نے کہ آپ کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں تو شریعت کتنی رخصت دیتی ہے کہ بغیر سجدہ کیے زمین پہ وہ نماز ادا کرتی رہیں وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ تو نہیں ہو رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح کی سیچیشنز کے اندر بعض وقت گھٹنوں میں بڑی ایج کے اندر جا کر خواتین کے ساتھ یہ اکثر پرابلم ہو جاتا ہے تو اب اگر کسی ماہے ڈاکٹر نے سکایا اور بہن کو بھی گھٹنوں میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو پھر وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتی ہیں اور اگر وہ زمین پر بیٹھ سکتی ہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ زمین پر بیٹھ جائیں ورنہ وہ کرسی پر بیٹھ کے بھی اشارے کے ساتھ سجدہ کر لیں زمین پر سجدہ کرنے کی حاجت نہیں ہے لیکن یہاں پہ ہی میں ذکر کر دوں کہ بعض وقت جب اس طرح کی سیچیشن ہوتی ہے تو خواتین کھڑے ہو کر نماز پڑھتی ہیں اور پھر جب سجدہ وغیرہ کرتی ہیں تیہات میں بیٹھتی ہیں تو کرسی پر بیٹھ جاتی ہیں اس سیچیشن میں جب آپ سجدہ بلکل بھی نہیں کر سکتے تو سب سے بیسٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ کرسی پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں سیالکورٹ سے میری بہن نے پوچھا ہے کہ ہم بزار گئے ہوئے ہیں یہ دورانے سفر نماز کا وقت ہے اور اگر ہمارے کپڑوں پہ بزار میں کسی کوئی ڈرینیچ کا پانی یا ویسے ہی کوئی گندہ پانی ان کے کپڑوں پہ لگ گیا ہے تو کیا سی وہ اس جگہ کو صاف کر کے وہ بوضو کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں اب نماز پڑھنے کی بھی کنڈیشن کیا ہوگی اپنی گاری میں جا کے نماز پڑھ لیں یا کوئی ایسی شاپ اگر بڑی دکانیں ہیں وہاں پہ اور ایسی جگہ ان کو نظر آ جاتی ہے تو وہیں پہ بیٹھ کے قبلہ روک نماز پڑھ لیں لیکن اس سلسلے میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر کپڑے ناپاک ہیں تو جس حصے پہ ناپاکی لگی ہے اسی کوئی پاک کرنا پڑے گا پس اتنے حصے کو پاک کر لیا جائے وہ بھی اگر پاکی فرضیت کے درجے میں ہو یا واجب کے درجے میں ہو تب یہ پاک کرنا ضروری ہوگا اگر سنت کے درجے میں ہے اور پاک آسانی سے کر سکتے ہیں تو کر لیا جائے پھر اس سیچیشن کے اندر نماز پڑھنے کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ وہ اگر کسی ایسی جگہ پر نماز ادا کر سکتی ہیں کہ جہاں پہ نامحرم کی نظر پڑھنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہاں پہ پڑھیں ورنہ پھر جہاں پر ان سے ہو سکتا ہے وہاں پر نماز ادا کر لیں بس وہ جگہ پاک ہونی چاہیے اس کا خیال لکھ لیں یعنی اس کی ناپاکی کا یقین اگر نہیں ہے تو پھر وہ جگہ پاک ہے میری بہن نے پوچھا پچھلے اس میں میں یہ ذکر کر دوں کہ بہن نے کہا کہ گاڑی میں پڑھ سکتے ہیں تو اگر گاڑی میں پڑھیں گی تو زیادی سی بات ہے کہ ان کو بیٹھنا پڑھے گا اور بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی تو گاڑی میں نہیں پڑھ سکتی ہیں باہر ہی کہیں پہ پڑھنا ہے اچھا میری بہن نے کہا کہ کلمہ شہادت وہ برطنوں پہ اور کپڑوں پہ پڑھتی ہیں اور اس طرح وہ اپنے پرکھوں سے سیکھتی چلی آئی ہیں تو وہ ایسے کپڑے یا برطنوں کو پاک کرتی ہیں بچے منع کرتے ہیں اب آپ بچوں کو سمجھا دیں اب کس کو سمجھانا ہے مفتی صاحب دیکھیں اصل میں یہ پرابلم اس وجہ سے ہے کہ تاہارت سے پہلے شریعت متوہارہ کی طرف سے کچھ وظائف ذکر کیے گئے کچھ اذکار ذکر کیے گئے تو اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ اذکار جب تک نہیں پڑھیں گے تب تک یہ پاک ہی نہیں ہوگی حالانکہ ایسا نہیں ہے وہ اذکار بھی خاص طور پر وضور عوصل کے ساتھ ہی ہیں ہر چیز کے ساتھ نہیں ہیں اور وہ بھی کوئی حد تک ضروری نہیں کہ ان کے بغیر پاک ہی نہیں ہوگی پانی کی اپنی طبیعت پاک کرنا ہے پانی جس بھی چیز پر بہے گا اس کو پاک کر دے گا لہٰذا یہ اذکار وغیرہ اگر کسی نے نہیں بھی پڑھے تو ہو جائے گا خصوصاً اگر وہ واش روم میں ہیں کسی گندے مقام پر کھڑیں برتند ہوتے ہوئے تو وہاں پہ تو پھر بلکل اس سے اشتناب کرنا چاہیے جی تو ضروری نہیں ہے میری بہن کلمہ شہادت پڑھنا دانتوں سے مسلسل خون بہرہ ہے میری بہن نے پوچھا ہے اور وقت نماز ہے اور وہ قضاء کے طرف نماز جا رہی ہے تو کیا کریں دیکھیں اس سیچیشن کے اندر اگر بلکل بھی وقت نہیں مل رہا کہ وقتی فرائز بھی ادا کر سکیں اور دانتوں سے مستقل خون بہرہ ہے تو اب جو ہے یہ اشارعی معذورہ کہلیں گی اور ان کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ اب یہ پہلے وضو کر لیں اور وضو کرنے کے بعد چاہے یہ خون بہتا رہے اس طرح سے وہ نماز ادا کریں نیکسٹ وقت کے اندر نیکسٹ وقت کے اندر ان کو دوبارہ وضو کرنا ہوگا نیا تازہ وضو کرنا ہوگا اور جب یہ عذر ختم ہو جائے گا تو پھر اس طریقے سے خون بہتے ہوئے نماز نہیں پڑ سکتے دنیاں بھی باتیں کرنا وضو کے درمیان یہ مکروع اور ناپسندی دعامل ہے لیکن اس سے وضو پر کوئی فرق نہیں پڑے انگلیوں کا خلال کب کریں جس وقت آپ ہاتھ دو رہے ہیں اس وقت انگلیوں کا خلال کریں گے اور پیروں کی انگلیوں کا خلال اس وقت کریں گے جب پیر دھویں جا رہے ہیں ٹھیک ہے صفہ فاطمہ میک اپ پہ تیمم کرنا دلہنے لمبے عرصے تک میک اپ چہروں پہ رکھنا پڑتا ہے یا دیگر یونیورسٹی گوئنگ یا ٹیچرز وغیرہ بھی میک اپ رکھتی ہیں چہروں پہ تو کیا کریں وضو کریں کیسے کریں تیمم کر لیں کیونکہ یہ تمام چیزیں انسان کے اپنے بنائے ہوئے عذر ہیں شریعت کی طرف سے اس کو عذر شمار نہیں کیا جا سکتا جو عذر ہیں وہ قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے باقی اگر آپ دلہن کے اعتبال سے بات کر رہی ہیں تو زہر کی نماز پڑھنے کے بعد تیاری شروع کی جا سکتی ہے اور وضو قائم رکھ کے زہر کے بعد اثر اور مغرب کی نماز اسی پروسس کے دوران پڑھی جا سکتی ہے جہاں تک عشاء کی نماز کا تعلق ہے تو اس کا وقت فجر تک باقی ہوتا ہے ٹھیک ہے فجر سے کچھ دیر پہلے اشارہ دا کر لیں اور پھر تازہ وضو کر کے ٹھیک ہے میک اپ پہ وضو نہیں کیا جا سکتا بہت شکریہ علمات آپ کا مفتی صاحب آپ کا اور ناظرین آپ لوگوں کا آپ لوگوں ہمیں کالز کرتے ہیں کوئی بات آپ کی طبیعت پہ گران گزری ہو تو معافی کی خوستگار ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ میری پوری ٹیم کی اور ہم سب کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبلو منظور فرمائے فی امان اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ